Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ehmad and today's video I am going to talk about EEG. Second year کے بیانی سے unit number 4 ہے جو nervous system ہے اور اس میں جو last test ہے وہ ہم آج discuss کرنے جا رہا ہوں. یہ ہے basically EEG. EEG stand for what EEG stand for electro electro n se sepelogram اب یہ کون سا test ہے یہ وہ test ہے جس کے ذری record کیا جاتا ہے recording کیا جاتا ہے activity of the brain brain میں کون سا activity چل رہا ہے وہ اس کے ذری کیا کرتے ہیں record کرتے ہیں activity of the brain جو ہیں ہم record کر سکتے ہیں اب یہ کس طرح record کیا جاتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا for example یہ ہمارے پاس ایک head ہوتا ہے جس کو ہم head کہتے ہیں تو اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں sensor لگاتے ہیں sensor اب sensor کیا چیز ہے sensor جو ہے نا یہ devices ہوتا ہے sensors یہاں بھی sensor لگاتے ہیں یہاں بھی sensor 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 کون سی device ہوتا ہے وہ device جو pick کرتا ہاں electrical signals کو pick کرتے ہیں یہ signal کس ساتھ어� کرتا ہے؟ ش Brz سکال کیا ساتھ اریج کرتا ہے اور اس sensor کا کام یہ ہے کہ اس یہ پک کرتا ہے پک پک آپ کرتا ہے الیکٹریکل سیگنلز الیکٹریکل الیکٹریکل سیگنلز الیکٹریکل سیگنلز کو کیا کرتا ہے پک کرتا ہے اور یہ الیکٹریکل سیگنلز جب یہ پک کرتا ہے یہ کون پروڈیوز کرتا ہے یہ برین پروڈیوز کرتا ہے برین کے اندر یہ پروڈیوز ہوتا ہے جب وہ برین میں مختلف اکٹیویٹی ہوتا ہے اور یہ جو سیگنلز ہوتے ہیں فور ایکزمپل میں اگر آپ یہ بات ہوں یہ سیگنلز ہوتے ہیں یہ کہاں پہ recorded ہوتا ہے یہ recorded ہوتا ہے کہاں پہی یعنی مشین ہے جس مشین کا نام ہے EEG مشین میں EEG مشین میں اور پھر ڈاکٹر میں اس کو کیا کہتا ہے ڈاکٹر اس کو look 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 کرتا ہے ڈاکٹر جو ہے نا اس کو کیا کہتا ہے اسے پتہ لگا جاتا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہم اس کے ایک example بھی discuss کر دیکھیں کہ کس طرح جو ہے یہ signal زیادہ ہوتے کم ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے جو EEG ہے نا تو یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے diagnosis یعنی diagnosis plus monitor جس کو کہتے ہیں monitor monitors a number of conditions ہو سکتا ہے جہاں میں بات کرتا ہوں number of number of conditions condition affecting the brain affecting affecting the brain اب بات کرتے ہیں کون کون سے ہیں یہاں پہ میں بات کرتا ہوں سب سے پہلا جو ECG کا main مقصد ہوتا ہے تو یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے number first جو اس کا main use ہے یہ use کہتا ہے epilepsy کے لیے کس کے لیے use کرتا ہے epilepsy کے لیے use ہوتا ہے اور آپ جاندے epilepsy کو ہم مرگی کہتے ہیں اور حاصل کر آپ کو پتے epilepsy کیا ہے میں بات کرتا ہوں یہ کیا ہے repeated ہوتا ہے repeated جس کو کہتے ہیں repeated seizures ہوتے ہیں seizures کس کو کہتے ہیں seizures سے مراد ہوتا ہے جٹکے یا دورے جس کو کہتے ہیں seizures کہتے ہیں اب یہ seizures کیوں آتے ہیں اس کی توڑا سا reason بناتے ہیں دیکھو ہم جانتے ہیں کہ brain کے اندر neurons ہوتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں گے کہ ایک زون ہوتا ہے پھر ایک کیا ہوتا ہے سلبرڈی ہوتا ہے اور سلبرڈی کے بعد کیا ہوتا ہے ڈینڈرائیڈز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ڈینڈرائیڈز ہوتے ہیں اب یہ جو signal یہاں پہ move کرتے ہیں تو اگر یہ signal ان میں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے brain کی activity زیادہ ہو جاتا ہے اور brain یہ جو sensor ہے یہ اس کو record کرتے ہیں اور پھر جب ڈاکٹر اس کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس ایک normal ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا یہ جو جس میں signal زیادہ ہوتا ہے تو ان میں سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ جہاں پہ signal زیادہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ لے کہ یہ کون سا بیماری ہے اس کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ یہ epilepsi بیماری ہے اچھا اس کے اور uses کیا ہے اسے علاوہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ECG جو ہے نا ہم مختلف purpose کے لیے استعمال کر سکتے ہیں number first یہ استعمال کر سکتا ہے کس کے لیے investigate انویس اس کو کہتے ہیں انویسٹی گیٹ جو ہے نا انویسٹی گیٹ انویسٹی گیٹ ادھر پرابلمز ادھر ادھر پرابلمز وہ کون کون سے ہو سکتا ہے پرابلمز ان میں سے ایک ہے ڈیمنشیا ڈیمنشیا کو فائنڈ آٹ کنے کے لیے ڈیمنشیا کہتے ہیں loss of short memory اسے علاوہ ہیٹ انجری ہے ہیٹ انجری اس میں ایسے آتا ہے اسے علاوہ sleep disorder ہے sleep disorder کو فائنڈ آٹ کنے کے لیے ECG کیا جاتا ہے sleep disorders اس کے ساتھ ساتھ brain tumor ہے brain tumor جس کو کہا جاتا ہے رسول وغیرہ اور اس کے last one جو ہے جس کو brain inflammation brain inflammation کے لیے test جو ہے کیا جاتا ہے inflammation اچھا یہ تھا brain inflammation کے لیے